بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتک سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں میری اس ویڈیو کا عنوان ہے کلکیریہ فاس پسنیلیٹی ان ہومیوپیتک جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پسنیلیٹیز پہ کام کر رہا ہوں تو اس پسنیلیٹی کا مطلب یہ ہے کلکیریہ فاس کلکیریہ مطلب کلکیریہ اور فاسپورس یہ دو پسنیلیٹیز جب مرچ ہو جاتی ہیں تو ایک پسنیلیٹی بنتی ہے تو تھوڑا سا فیزیکل آپ کو اس کا لک پہلے میں سمجھا دوں اور پھر ہم اس کے مائنڈ کی طرف جائیں گے اور اس کی پسنیلیٹی کی طرف جائیں گے اور یہ وہ سمٹیمز آپ کو بتایا جائیں گے کہ جو اس کے کی نوڈ ہیں اور یہ موجود ہونے ہی چاہیے اگر یہ کلکیریہ فاس میں یہ سمٹمز نہیں ہیں تو آپ اس کو کلکیریہ فاس نہیں دے سکتے کلکیریہ فاس کا جو فیزیکل لک ہے وہ تھن ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے لمبا انسان ہوتا ہے اس کی جو بانز ہوتی ہیں لمبی لمبی نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نیک اس کی لمبی ہوتی ہے اور ہڈیاں مختلف پورشٹر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک فیزیکل لک ہے جو آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا اور یہ پیشنٹ فیر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈال کمپلیکشن کا بھی یہ پیشنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک فیزیکل لک ہے آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے اس میں موٹے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن تھوڑا بہت موٹاپے کی طرف بھی اس کی رجعان ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پتلے لمبے لمبے قطلے لوگ ہوتے ہیں اچھا یہ پیشنٹ جو ہوتا ہے یا یہ جو بچہ ہوتا ہے جب شروع میں زیادہ تر بچوں میں یہ دی جاری ہوتی ہیں کلکیریہ فانس ہمارے یہاں ہر بندہ مفت میں اٹھا کے نا ان کو دے رہا ہوتا ہے جن کے بچوں کے دانت نہیں کر رہے ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کا نام سن کے یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ دانتوں کی دوائی ہیں ایسے نہیں کلکیریہ مائنی کیلشیم اور فاس فورس مائنی جو ہماری ہڈیوں کا اندر ہڈیاں جسے بنتی ہیں یہ وہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی پسنیلیٹی کو سمجھ جائیں اور جب آپ پسنیلیٹی کو سمجھ کے یہ پیڈیسن دیں گے تو یہ دانتوں کے علاوہ اور بہت آرگنز پیکان کرتی ہیں اس کا بچہ جو ہوگا نا اس کے مائنٹ سٹون جو ہوں گے وہ سلو ہوں گے مائنٹ سٹون میں نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کیا تھا بتایا تھا بہت ساری ویڈیوز میں جس میں بچوں کا ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں بچہ لیٹ ڈینٹنگ نکالتا ہے دانت لیٹ نکالتا ہے لیٹ چلنا سیکھتا ہے لیٹ بولنا سیکھتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کلکیریہ دیکھنا کلکیریہ کا انصر آ گیا کلکیریہ کا انصر آ گیا تو کلکیریہ کا بچہ جو ہوگا وہ بھی لیٹ اس کے اندر مائنٹ سٹونز ہوتے ہیں ڈیلیڈ ہوتا ہے اپنے ٹائمز سے ڈیلیڈ ہوتا ہے بچہ اچھا نیٹریشنز کے طور پہ بھی ہمارے یہاں ڈاکٹرز اس کو استعمال کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کس کس آرگنز پہ زیادہ اچھا بیسٹ فارم کرتی ہے فیزیکلز میں یہ بونز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ کلکیریہ اور فاس ہے اس میں گلینڈز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے آپ کے چیسٹ پہ بہت اچھا کام کرتی ہے برامل میں بہت اچھا کام کرتی ہے نروز جو آپ کے نروز ہوتے ہیں اس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ ریجنس ہیں جس پہ یہ کام کرتی ہے کلکیریہ فارس اچھا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس میں بچوں میں یہ جو بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بچوں میں جو پرابلمز آتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر میں آج آج لاسٹ میں مائنڈ کی دب جاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلکیریہ فارس سمجھ جائے کہ یہ کتنی بڑی میڈیسن ہے ٹھیک ہے نا اس کا جو بچہ ہوگا نا کلکیریہ فارس اس کو گولڈ بہت جلدی لگ جائے گا سردی سے اس کی پرابلمز بہت جلدی ہوں گی اس کا ڈائجس سسٹم خراب ہوگا اس کو پرابلم ہوگی ڈائجس کرنے میں منٹلی اور فیزیکلی وہ بچہ فٹیک ہوگا منٹلی اور فیزیکلی بچے کو فٹیک ہوگی مطلب بچہ ویکنس ہوگی اس میں دونوں طرح سے منٹلی بھی اور فیزیکل بھی اور بچے ایسے بچے جن کو ڈاکٹرز ملٹی ویٹیمنز لکھ دیتے ہیں اور وہ ملٹی ویٹیمنز کھانے کے بعد وہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یا ان کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے اور وہ ریفیوز کر دیتے ہیں ملٹی ویٹیمنز لینے سے بھی ریفیوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچے کیا کرتے ہیں افسر آپ ان کو کوئی خوراک دیتے ہیں کوئی فیور دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں وہ اس کو بھی ریفیوز کر دیتے ہیں ملٹی پیٹیمنز یہ بچے نہیں لے سکتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا ان کو ہیڈک ہوتی ہے جب یہ سکول جاتے ہیں چھوٹے بچے ان کو سر میں درد کی شکایت ہی کرتے ہیں کہ ہم جب یہ بچے سکول جاتے ہیں ان کو سکول کی طرف سے پلین آتی ہے کہ یہ ان کو اکثر سر میں درد ہوتی ہے اچھا یہ ان کا جو اسکال ہوتا ہے اوپر کا یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ دیر سے جڑتی ہیں کلکیریا کارگ ہے نا اس میں تو اس کی بھی کلکیریا فاس کی ہڈیاں دیر سے جڑتی ہیں اور اکثر ٹوٹ بھی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی میڈیسن ہے جو بون کو ہیلنگ کرنے میں بیسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کو جب چکر آئے گا اس پیشنٹ کو تو چکر اس کو اس صورت میں آئے گا جب اس کو کانسٹیپیشن ہوگی آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا کہے گا ڈاکس اب جب بھی مجھے کانسٹیپیشن ہوتی تو مجھے چکر آنے شروع ہو جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے چاہے اس میں بچا ہو چاہے اس میں بڑا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے اچھا یہ ایک اتنی بڑی میڈیسن ہے جو بچوں میں کام آتی ہے بڑوں میں بھی کام آتی ہے زیادہ بچوں میں کام آتی ہے کہ آپ اس کو ڈینٹیشن سے دور چلے جائیں صرف دانتوں میں نہ استعمال کریں یہ جرٹس میں کام آتی ہے سپوزم میں کام آتی کنورجنس میں کام آتی اپلیپسی میں کام آتی جن بچوں کو اپلیپسی ہوتی ہے جن بچوں کو کنورجنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان بچوں کو سپوزم میں چلے جاتے ہیں فینٹ ہو جاتے ہیں بچے ٹھیک ہے اور اس کا قوس کوئی پتہ نہیں چلتا اس میں کلکیریہ فاس بہت بیسٹ کام کرتی ہے دوسرا آپ جب ان کی ای جی کرائیں گے تو اس میں پرابلم آئے گی جو برین میں ہمارا کرنٹ ہوتا ہے جو پورے آساب کو ٹرانسپر ہو رہا ہوتا ہے اس میں ڈسربنس پیدا ہو جاتی کئی بچوں میں اور ہمارے یہاں کئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپلیپسی کی میڈیسن سٹارٹس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ بچوں کے لیے بلٹا فائدہ دینے کے نقصان بھی ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے فائدہ کم ہوتا ہے اور اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی میڈیسن ہے اپلیپسی کی جن کو برین میں کسی جو اس کا جو ای ای جی ہوتی ہے وہ نارمل نہیں آتی ہے اس کا جو برین کا کرنٹ ہوتا ہے وہ نارملائز نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس بچے میں برین میں کوئی پرابلمز آتی ہیں اس میں یہ آپ میڈیسن کو سوچ سکتے ہیں اور اس میڈیسن کو دے سکتے ہیں اچھا ہم تھوڑا سا اس کے مائنڈ کی طرف ابھی آتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے فیزیکل ڈسکس کر لیا ہے اچھا اس کا مائنڈ جو ہے یا اس بندے کی پرسنیلیٹی ہے وہ فلینڈی ہوتا ہے اچھا دوستانہ محول اس کو اچھا لگتا ہے آپ کا دوست بہت جلدی بن جاتا ہے اپن پرسن ہوتا ہے ہر بات آپ سے ڈسکس کر لیتا ہے کھل کے بات کرتا ہے سنسٹیف ہوتا ہے اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں تو برا ملا جاتا ہے اچھا اس میں ایک جو بہت بڑا کی نوٹ ہے جو ہر ڈاکٹر نے اپنی تھیسیز میں اپنی بک میں جو پرانے اول ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس کو پروونگ کیا تھا اس نے لکھا ہے اور اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اگر یہ آپ کے پیشنٹ میں یہ سمٹم نہیں ہے تو وہ کلکیریہ فاس نہیں اس کو ہوتی سٹرانگ ڈیزائر ٹریول کی اس کو سفر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کلکیریہ فاس کو ریسلس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے میں گھر سے باہر نکل جاؤں وہ جب گھر سے باہر جاتا ہے اور جب باہر گھونتا ہے پھرتا ہے تو اس کا پھر دل کرتا ہے واپس گھر چل جاؤں اور وہ ایک جگہ پہ ٹکے نہیں بیٹھ سکتا گاڑی میں بھی ٹکے نہیں بیٹھے گا باہر سفر پہ تو چلے جائے گا ٹریول کرے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہے گا چلو واپس گھر چلتے ہیں جب آپ گھر آئیں گے پھر کہے گا نہیں واپس سفر پہ چلتے ہیں یہ کلکیریہ فاس کی ایک بہت بڑا کی نوٹ ہے جیسے میڈیسنز کے ایک کی نوٹ ہوتے ہیں یہ اس کا پی کی آر ایس سمٹم ہے اگر یہ پیشنٹ میں نہیں ہے کئی پیشنٹ ہیں جو سفر پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ان کا دل ہی نہیں کرتا واپس آنے کو ٹھیک ہے کئی لوگوں کو سفر پسند ہی نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کو سفر پہ جانے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس کہتے ہیں گھر چلو اور جب گھر آتے ہیں پھر ان کو پچائن ہی آتا ہے پھر کہتے ہیں واپس چلو یہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز اور ان کو ٹریولنگ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ونڈرنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے ونڈرنگ سے مراد کہ گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے سے مراد اگر میں آپ کو مثال اس طرح دیتے تھا ہوں جیسے ایک بچہ ہے وہ بیٹھ کے ٹی وی شیوی دیکھ رہا ہے تو ماں نے اس کو کہا جاؤ بھئی جا کے آرام کرو یہاں کام کرو تو وہ کہتا ہے اچھا کرتا ہوں کرتا ہوں کل کے لئے فاصلو ہوتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں کہتی چلو جاؤ بستر پہ سو جاؤ دوپیر کا ٹائم ہوتا ہے سو جاؤ تو ایک دم سے اس کا دوست آتا ہے کہ چلو چلتے ہیں سائیکلنگ پہ آؤ سائیکلنگ کرنے چلتے ہیں تو ایک دم صرف چھلانگ مارے گا اور ایک دم سے ایکٹیو ہو جائے گا اور جا کے وہ اپنے دوست کے ساتھ ٹرائملنگ پہ چلے جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے گا یہ ہوتا ہے کلکی ریاکار کا بچہ اچھا مینٹل ڈلنس ہوتی ہے اس کو ویکنس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ فیر آف ڈارک اس میں بھی ہے اس کو خوف آتا ہے تھنڈر سٹون سے خوف آتا ہے جو بھور چلتے ہیں اس سے خوف آتا ہے انزائٹی ہوتی ہے اس کو اس وقت جب یہ کوئی بیٹ نیوز سن لیتا ہے بڑے جب ہوتے ہیں تو کوئی بیٹ نیوز سن لیتا ہے تو اس کو گریف پرانا غم اس کو یاد آنے لگ جاتا ہے اور دوسرا اس کا جو بہت بڑا کی نوٹ ہے جس سے آپ کلکی ریاکار کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو گوش کھانے کا شوک ہے تو کہے گا جی مجھے گوش کھانے کا شوک ہے لیکن میں سموکڈ میٹ پسند کرتا ہوں گریل میٹ پسند کرتا ہوں جس کو بار بی کیوز کہتے ہیں جس کو دندوری چکن کہتے ہیں جس کو مدب جو آگ پہ پکا ہو جو کوئلے پہ پکا ہو وہ اس کو پسند ہوتا ہے کاسککن کو بھی پسند ہوتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس کی جان ہے کلکی ریا فاس کی جان ہے بار بی کیوز جتنا مرضی اس کو بار بی کیوز دے دیں گے کھائے گا پیٹ ہوتا ہے خراب ہوتا رہی اسی طرح اس کو سویٹس کا بہت شوک ہوتا ہے کینڈیز چھوٹی موٹی کینڈیز بہت شوک سے کھاتا ہے بڑا بڑا جوان بھی ہوگا تو اس کی جے میں کینڈیز ہوں گی سویٹس ہوں گی خود بھی کھائے گا بچوں کو بھی کھلائے گا سالٹی فوڈ کا بھی اس کو شوک ہوتا ہے میتھے کے بھی شوک ہوتا ہے سالٹی فوڈ کا بھی شوک ہوتا ہے اسی طرح اس انسان کو آئیسکرین کا کریونگ ہوتی ہے آئیسکرین بڑے شوک سے کھاتا ہے اور وہ بچے ہیں جن کو بچون میں ناف میں پرابلم ہو جاتی ناف میں انفیکشن ہو جاتا ہے یہ بڑے لوگوں کو بھی ناف میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اکثر ناف ان کی ہل جاتی ہے نول ہل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ انفیکشنز ہو جاتا ہے پھر وہ انٹی بیٹکس کھاتے ہیں پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتی اور اس میں سے کون رستا ہے کبھی پی پرستی کبھی پانی رستا ہے اور اکثر ایسے لوگوں کو فوراں ناف چڑھ جاتی ہے تو ایسے اگر پیشنٹ میں یہ سیمٹم آپ کو ملیں کہ جس کو ناف بھی چڑھ دی ہے اس کو سموٹ میٹ کر بھی بڑا شوک ہے یہ اس کا کی نوٹ ہے پی کی آرس سیمٹم اچھا ایک اس کو کارپر ٹرنل بھی ہوتا ہے کارپر ٹرنل سنڈرم ہوتا ہے یہ یہاں آپ کے یہ پریشر جو ہوتا ہے نا یہ نرف کا پریشر آجاتا تو اس سے ہاتھ پورا سن ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آثورائٹس ہوتا ہے اس کو ہڈیوں کی جوائنٹس کی پین ہو جاتی ہے اور ڈیپ سلیپس ہوتا ہے صبح کے ٹائم تو یہ ڈیپ سلیپس ہویا ہوتا ہے یہ اس کے لیے اس کی جو نیند ہے وہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے اور پیشنٹ ایک جگہ پر ٹک نہیں سکتا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے پیشنٹ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو جو نا ہے اس کو جب اگر کوئی کہے گا نا کہ آج ہم نے پیکنک پہ جانا ہے یہ اپنے سارے جن کی روٹین اس کو نہ کینسل کر دے گا اور فورا پیکنک پہ جائے گا یہ نہیں سوچے گا کہ جی میں نے آج یہ کام کرنا کہ ہوتا رہے جو بھی کام ہے ٹھیک ہے پیکنک کا اس کو بڑا شوک ہوگا گھومنے پھرنے کا بڑا شوک ہے پھرنے کا بڑا شوک ہوگا کیونکہ اس کی جو باڈی ہوتی ہے بہت ایکٹیو ہوتی ہے مائنڈ جو ہوتا ہے ڈل ہوتا ہے اب میں مثال دوتا ہائپر ایکٹیو کی ایک ٹرمز میں نے بتائی تھی آپ کو کہ یہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے فیزیکلی ایک جگہ پہ ٹکے نہیں بیٹھے گا ایک کسی پہ ٹکے گا نہیں لیکن منٹلی سلو ہوگا منٹلی جو ہے نا ڈلنس ہوگی اس میں اس کا دماغ علاؤ ہی نہیں کرتا کہ یہ کچھ سوچ پائے ٹھیک ہے اس لئے اس کا دل کرے گا کہ بیٹ پہ لیٹا رہے ٹی وی دیکھتا رہے کلکیریہ ہے نا کلکیریہ کار اس کا دل کرے گا ٹی وی دیکھتا رہے بس کوئی بھی اس کو اگر کچھ کہے گا تو یہ ہاں ہاں ہوں ہوں کر کے بات کرے گا ایکٹیو ہائپر ایکٹیو تو ہوتا ہے لیکن ہائپر ایکٹیو صرف وہ گھومنے پھرنے کی حد تک ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے کلکیریہ کار کی وہ پسنیلیٹی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ میرے خیال سے آپ کو نہیں کسی نے بتائی ہوگی صرف اس کو آپ دانتوں کی اس پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس کو اگر کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اچھا انیمک ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اس کا چہرے میں انیمک خون کی کمی ہوتی ہے اس کو لاؤس آف فلوڈ اس کے جب فلوڈ سے ہوتے ہیں لاؤس ہوتے ہیں ضائع ہوتے ہیں تو اس کو پرابلم ہوتی ہے فلوڈ سے اس کو پرابلم ہوتی ہے کھانے سے یہ مطلب کہنے کا مقصد ہے یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ بچہ آپ کو نظر آئے گا ویک یہ چلے گا بھی سلوڈ ٹھیک ہے اور یہ بچہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کو جی آئی ٹی پرابلم ہوتی ہے جی آئی ٹی معنی کرونک اپنومل میں کولک ہوتی ہے اس کو درد ہوتی ہے جب سکول جاتا ہے کوئی چیز کھائے گا اس کو ڈائریا کے علاوہ ڈائریا نہیں ہوتا لیکن اس کو پیڑ میں مرور اٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اس میں کہ یہ ٹانسلائز ہوتا ہے یہ بچہ جو ہے نا اس کو جو نا اکثر اور بیشتر یہی پرابلم ہوتی ہے مائے اسے کرتی ہیں اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹیڑی ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے اگلیوں کی ہڈیاں دیکھ لیں یا کوئی بھی اس کی ہڈی ہوگی وہ اپنی صحیح پوزیشن بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو بولتے ہیں کلکیریہ فاس یہ کلکیریہ فاس کی ایک ایسی پرسنیلیٹی ہے جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ٹیشوز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے ٹیشو ریمیڈی ہے نیوٹریشنز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے جن لوگوں کو ہڈیاں جن کی کمزور ہوتی ہیں جن کو فیکچر ہو چکا ہوتا ہے ہڈیوں میں ان کے لیے بہت بیسٹ میڈیسن ہے اس کو آپ اپلائی کریں لیکن بہت شرط ہے کہ اس کی جو پسنیلیٹی ہے وہ کلکیریہ فاس کی ہونی چاہیے تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو کلکیریہ فاس کی پسنیلیٹی سمجھائی اس کے فیزیکل سمجھائی اس کا مائنڈ سمجھائی تو کوشش کریں اس کو اس حساب سے آئندہ کیلئے آپ اپلائی کریں اپنے پیشنٹس پہ تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے آپ کو ریزلٹس ملیں گے اپلائیسی کے بچوں میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کی پسنیلیٹی وہ ہے فٹس والے بچوں میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی پسنیلیٹی وہ ہے اینیمک بچوں میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کو اینیمک ہوتا ہے جن کو خون کی کمی ہوتی ہے ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ بچوں کو ملٹی ویٹیمنز دیتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کرتے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی ہے ان کو آپ دے سرکتے ہیں چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ حمد صد کی دونوں جہان بنا کے رکھیں جو ہمارے دونوں جہانوں میں بہتر ہے وہ نصیب کریں جو ہمارے دونوں جہانوں میں بہتر نہیں ہیں حمد صدر دور کر دیں اللہ تعالیٰ